بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرہ پیرہ ویورز کو تنویر حادمی کی طرف سے مٹھا چاہا السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا حادمی فورس آج میں آپ کے لئے بڑی زبردست ریسیپی لے کے آئے ہوں جو یہ چیز نہیں کھاتے ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی کھانا شروع ہو جائیں گے آج ہم بنائیں گے چکن کے پوٹا اور کلیجی کٹھے تیار کریں گے کس طرح سے اپنے طریقے سے تیار کریں گے اور کس طرح سے اس میں سے سمیل ہتم ہوتی ہے وہ بھی مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں مکمل ویڈیو دیکھے گا سکپ کیے بغیر اور جو اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اکثر اوقات بہت زیادہ لوگ ہیں وہ سمیل کی وجہ سے اس کو کھاتے نہیں ہیں تو وہ اس ویڈیو کا لازمی دیکھئے گا اس میں سے سمیل کس طرح سے ہتم ہوگی انشاءاللہ مکمل ویڈیو سے اگاہ کروں گا تو چلیے دیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں چکن کے پوٹ کلیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے ویورز ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں سے اس کی سمیل ہتم کرنی ہے دیکھیں میں نے پہلے سے اس کے دو دو پیس کر لی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پوٹ کے میں نے دو پیس کر لی ہیں کلیجی کے بھی اسی طرح سے ہی میں نے دو پیس کر لی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اس کو ہم شامل کریں گے پہن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز یہ تقریباً ون اڈ ہاف کے جی کے قریب ہے ڈیڑھ کلو سے اوپر یہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے نیچے ہم فلیم جلالیں گے ہلکا سا ابھی اس میں ہم شامل کریں گے نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ٹو ٹی سپون اس میں نمک شامل کر لی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو یہ ایک طریقہ بتا رہا ہوں ایک اور طریقہ انشاءاللہ وہ اگلی ریسپ میں بتاؤں گا وہ آٹے والا طریقہ ہے انشاءاللہ وہ بھی بڑا زبردست طریقہ پرانے بزرگوں کے طریقے سے اور اس میں تھوڑی سی ہم دارچنی شامل کر لیں گے یہ میں نے شامل کر دی ہے اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے حلدی جس کا بہت اہم کردار ہے جو اس میں سے جتنا بھی بلات نکلے گا ٹھیک ہے جی ہلدی یہاں بھی ہم ٹو ٹی سپون شامل کر لیں گے اور اس میں سے جتنا اس کا پانی ہوگا وہ بھی نکلے گا اور تھوڑا سا میں اس میں پانی شامل کر ل полож تقریباً ہاف کپ سے بھی کم ہے ٹھیک ہے جی ہاف کپ سے بھی کم ہے اس کا اپنا پانی نکلے گا اندر سے وہ ہم نے نکالنا ہے اس کو نکالنے کے اس لئے میں نے یہ پانی ڈالا ہے کہ نیچے نہ لگ جائے اس میں ہم ایک ادد لیمون یہ میں نے کٹا ہوا یہ شامل کر لیں گے اگر آپ کے پاس سرکا ہے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ بیسٹ رہے گا دیکھیں تقریباً ایک منٹ ہوا ہے اس کو تو ابھی ایک منٹ کے بعد جو نا اس میں ہم شامل کریں گے ادرک کا پیسٹ میں نے ون ٹیبل سپون اور تھوڑی سی میں نے یہ لسن کی دیکھیں چھوٹے باریک کی ہیں باریک آپ بیشا کے پیسٹ بنانا تو پیسٹ بنانا لیں لیکن اس طرح سے زیادہ بیسٹ رہے گا یہ بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے اس میں اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے اچھی طرح سے دوبارہ سٹیم پر رکھ دیں گے اس طرح سے ہم اس کو مکس کر دیں گے تو چلیے اس کو ہم سٹیم پر آپ فائنلی رکھ دیں گے تو چلیے ویورز اس کو ہم سٹیم پر رکھتے ہیں تو پانچ منٹ تک ہم نے اس کو سٹیم پر رکھنا ہے تو پانچ منٹ کے اندر اندر ہم اپنا جوانا گریوی کے لیے پیسٹ تیار کر لیتے ہیں بیوچ دیکھیں پیاز میں نے اس طرح سے موٹے موٹے کاٹ لی ہیں تقریباً چار عدد ہیں میڈیم سائز کے یہ بھی ہم جگ میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ٹرمائٹر میں نے کاٹے ہیں پانچ عدد ٹرمائٹر میں نے میڈیم سائز کے درمائنے سائز کے یہ بھی ہم شامل کر لیں گے اور تین عدد بڑے سائز کی ہری مرچہ یہ بھی ہم شامل کر کے اس کو ہم اکٹھے پیسٹ بنائیں گے کس طرح سے بنائیں گے یہ ہم نے گرینڈر کا جاگ لے لیا اس میں ہم ساری چیزیں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی ہم ٹرمائٹر بھی شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی زبردہ سائز ریسپی تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی اور جن دوسن ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے کریں اس کو دبانے سے مریانی واری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملے گی بلکل فری میں تو چلیے ہم اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے ابھی ورز یہ میں نے گرینڈ کر لیں گے ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی ہم اگلا پروسس کرتے ہیں میں نے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریبا میں نے تین سو گرام اس میں شامل کر لی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم اچھی طرح سے میچ کر لیں گے ویورز ابھی اس میں ہم یہ اپنا پیس شامل کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز جی دیکھیں ہمارا پیس تیار ہو چکا ہے بڑا زبردست اور چلتے ہیں ہمیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو دوسری طرف چلتے ہیں کے لیے یہ متанаے ہیں زبردست پانی چھوڑ دیا ہے پھرٹوں نے اور کہے جی علیہ بخار اچھی طرح سے دوئیں گے اس طرح سے دوئیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویورز دیکھیں میں نے اس سے منٹ کی دلائی کروں گا ان کو دھو لیں گے ہم اچھی طرح سے ویورز یہ دیکھیں ابھی میں نے دوبارہ سے قڑائی react کہا لیا اب اس میں ہم پوٹیں شامل کریں گے کلیجی ہم نے سائٹ نےisineرا چرپز سا لائٹ پر کر لیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں تھوڑی سی تعداد میں اس میں دل بھی ہے موجود ہے لیکن تھوڑے تھے اس لئے میں نے آپ سے اس کا ذکر نہیں کیا تو ابھی اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عدد چھوٹا کپ جو نارمل سائز کا ہوتا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر لیا اس کے ساتھ بھی بھولتا ہم اپنا پیش جو ہے نا یہ اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اس کے اچھی طرح سے ہم پکائی کریں گے جی ویورج یہ دیکھیں دہیاں مارا تقریباً میلٹ ہو جکا ہے اس میں مکس ہو جگا پانی چھوڑ رہا ہے تو اس موقع پہ ہم شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون لسن ادرہ کا پیش بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن ادرہ کا پیش ہم شروع میں نہیں شامل کریں گے اس موقع پہ ہی ہم شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اپنا بابا ہادمی فورس کا ہوم میڈ مسالہ کلیجی مسالہ ٹھیک ہے جی اس میں تھری ٹیبل سپون ہم اس میں مسالہ شامل کر لیں گے اگر آپ نے زیادہ تیز رکھنا ہے تو آپ اس میں چار ٹیبل سپون کر لیں تو زبادت سے اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گا اور اس کو ہم تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے سٹیم پہ رکھیں گے اور ون ٹی سپون اس پہ ہم نمک شامل کر لیں گے ٹھیک ہے جی بیورجی دیکھیں ہمیں تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اس طرح سے اس کی لوک ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ابھی اس میں ہم شامل کریں گے ایک دو چیزیں اور میں آپ کو بتا دوں پہلے ہم شامل کریں گے زیرا پاورڈر اس ہی موقع پر یہی چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہاں پہ گلتی ہو جاتی ہے اس موقع پہ ہم اس میں شامل کریں گے زیرا پاورڈر ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ٹو ٹی سپون خوشک دنیا کا پاورڈر جو اس میں جس تنی بھی رہتی ہوگی نا کسر سمیل کی تو وہ ساری اس میں ہتم ہو جائے گی اور اس میں جتنے مسالہ یا تو ہم نے شامل کیا ہے اس کی خوشبو ہونا وہ نکلنی شروع ہو جائے گی اس ہی موقع پہ ہم شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اور اس ساتھ ہم جو ہماری کلیجی ہے وہ اس میں ہم شامل کریں گے ابھی فیورز یہ دیکھیں ابھی ہم اس میں کلیجی اپنے شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چکن کی کلیجی باقی اس میں ہم نے شامل کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اس میں پکائیں گے کیونکہ اس کو ہم نے اگر پہلے اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں پوٹے کے ساتھ تو بلکل اس میں مکس ہو جاتی کیونکہ یہ پہلے ہی سوفٹلی ہوتی ہے نرم ہوتی ہے اس لئے اس کو ہم آخری مراحل میں اس کو شامل کرتے ہیں فیورز یہ دیکھیں ابھی اس میں ہم آئل شامل کریں گے اس کی بنائی کے لئے اس کو ہم آئل میں اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے تقریباً آدھا کپ اس میں آئل ہم شامل کریں گے اور میں سرسک آئل یوز کر رہا ہوں آپ کے پاس اگر کوئی سا بھی ہے آپ کو اولیو آئل ہے سمپل آئل ہے کوئی بھی آپ آئل یوز کر سکتے ہیں دیسی گیش یوز کر سکتے ہیں پیورز دیکھیں میں نے آنچ چھوڑی سی تیز کی ہے اس کو آنچ کو تیز کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم بنائیں گے اس کی بنائی کر لیں گے اس کو بنائی کر کے پھر اگلا پروسس کریں گے پیورز دیکھیں کتنی زبردست ہمارے گریوی تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے درائے کر لیا پانی کو ابھی ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون پیپریکا شامل کر لیں گے ٹھیک ہے جی ون ٹی سپون پیپریکا پاوڈر ہے اس میں ہم نے شامل کر لیا دے گی مرچ اس کو ہم کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم پانی شامل کریں گے بیورز ابھی ہم ایک کپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم تین سے چار منٹ سٹیم پر رکھیں گے بیورز دیکھیں ہمیں تین منٹ ہو چکے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنی پیاری لکا آگئی ہے اس کی اتنا ہی زبردست اس کا ٹیز ہے اور بہت پیاری ہشبو ہے کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں ہے اور یہ دیکھیں اس کی گریوی کتنی زبردست تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا سالن ہمارا تیار ہوئے پوڑکلے جی کا آپ چک کر سکتے ہیں کسی طرح بھی اور بہت پیاری یہ نرم ہو چکی ہے جتنیاں میں چاہیے تو ابھی اس کو ہم تھوڑا سا گالش کریں گے دھنیے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو واو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک کی قدرت ہے یہ دیکھیں کتنا حفظ لگ رہا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے ہماری ریسپی بلکل تیار ہے تو آپ نے مجھے کمیٹس میں لازمی فیڈبیک دی رہا ہے اسی طرح سے آپ تیار کریں اور اسی طرح کی اچھی سی ایک اور ریسپی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کی ساری فرماشیں انشاءاللہ اللہ پوری کروں گا باری باری تو نیسٹ ویڈیو تا کے لئے جال چاہتا ہوں اللہ حافظ